ہلو جی اسلام علیکم ایہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میوزک نوٹس کیا ہوتے ہیں اور آپ سرو کو کیسے سمجھ سکتے ہیں پریویس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو میوزک سمجھنا کیوں ضروری ہے اگر آپ ایک ریکارڈس بننا چاہتے ہیں آپ ایک آوڈیو انجینئر بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایک میوزک پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں یا پھر اپنا ریکارڈنگ سٹوڈیو رن کرنا چاہتے ہیں تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بہت آویڈنس ملی ہوگی کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر پوری ایک سیریز بناؤں جس کے اندر ملٹیبل ویڈیوز ہوں جس کے اندر میں آپ کو میوزک کی بیسک بتا سکوں کہ آپ میوزک کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہو میں بہت زیادہ سمپل رہ کر یہ ساری ویڈیوز بناؤں گا اور ان لوگوں کو ذہن میں رکھ کے یہ ویڈیوز بناؤں گا جنہوں نے صرف میوزک سمجھنا ہے انہیں آگے میوزک کرنا نہیں ہے لیکن ان کو سمجھنا لازمی ہے تاکہ وہ اپنا ریکارڈنگ سٹوڈیو رن کر سکیں اور ان لوگوں کو ذہن میں رکھ کے سمجھاؤں گا جنہیں میوزک کے باوٹ کوئی بھی نالج نہیں ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرا نام حسن شیخ ہے میں ایک آڈیو انجینئر، میوزک پروڈیوسر، سنگر، سانگ رائٹر ہوں یہ میرا اوفیشل چینل ہے یہاں پر میں موسٹی آڈیو انجینئرنگ میوزک پروڈکشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور اپنا میوزک بھی اپلوڈ کرتا ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکنوں سے بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اگر آپ پرسنلی آڈیو انجینئرنگ یا میوزک پروڈکشن مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے آڈیو ویڈیو میرے سٹوڈیو کے اندر ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو سمپلی جو ڈسکرپشن میں نمبر ہے آپ وہاں پر کانٹیک کر سکتے ہیں یا پھر میری ویب سیٹ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں وہاں پر میں موسلی ایکٹیو رہتا ہوں اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پیٹریون پر کر سکتے ہیں پیٹریون کا بھی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو خیر آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے تو اس ویڈیو کو واش لیٹر پر سیف کر لیں اور جب آپ کے پاس وقت ہو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیے گا تو آپ چلتے ہیں سکرین کی طرف اور میں آپ کو کچھ چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں اور جتنا سمپل ہو سکے گا میں اس وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ورٹ پیٹ فائل اوپن کری ہوئی ہے میں نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنے ساتھ ایک کاپی پینل لے کے بیٹھئے گا کیونکہ میں چاہوں گا کہ جو بھی میں آپ کو سمجھاؤں وہ آپ اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کر لیں تو آپ میں سے کافی لوگوں نے ایک چیز سنی ہوگی کہ ساتھ سر ہوتے ہیں اور ساتھ سر کے اندر کون کون سے سر ہوتے ہیں سا رے گا ما پا تھا نی and then پھر سا تو سا واپس ریپیٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے ساتھ سر ہوتے ہیں میں کوئی بہت زیادہ خانساب بندہ نہیں ہوں لیکن جتنی میری نالج ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ میں ڈیلیور کر سکوں تاکہ آپ کو بیسک سمجھ آجائیں تو ہم ان ساتھ سروں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ساتھ سر میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں جو بھی ہیں سا رے گا ما پا دھا نی and then پھر سا ریپیٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس ساتھ سر ہوتے ہیں ٹھیک ہے but یہ جو ساتھ سر ہیں یہ ہم بیسکلی کلاسیکل ہمیوزک کے اندر جو کہ ہمارا ایسٹرن میوزک ہے جس کے اندر انڈیا پاکستان کا میوزک کہہ سکتے ہیں آپ ہندی میوزک کہہ سکتے ہیں اردو میوزک کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہم یہ ساری terminologies use کرتے ہیں جن کے تھروں ہم بیسکلی راگ بھی بناتے ہیں راگنیاں بھی بناتے ہیں اور ریاضت بھی کرتے ہیں یہ بہت زیادہ کلاسیکل traditional میوزک ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ ساتھ سر سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اسی کے تھروں ہم آگے اپنا سارا کام کریں گے تو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ساتھ سر ہیں یہ ہمارے traditional میوزک کے اندر آتے ہیں ہندی، اردو میوزک کے اندر پاکستان، انڈیا کے میوزک کے اندر eastern میوزک کے اندر eastern classical میوزک کے اندر لیکن ان ساتھ سروں کو مطلب جو ہمارا western میوزک ہے وہ یہ سارے گامہ پادہ نیسا نہیں کہتا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ پتا نہیں ہے ان کو بالکل یہ چیز پتا ہے لیکن انہوں نے اپنے names تھوڑے ڈیفرنٹ رکھے ہیں میں بہت زیادہ سمپل کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میوزک کی جو language ہے وہ پوری دنیا میں سیم ہے بلکل exactly یہی سارا سین ہے بلکل سیم ہے لیکن ہمارے eastern classical میوزک کے اندر ہم سرو کا نام دے دیتے ہیں اور جو western میوزک کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر جو notes ہوتے ہیں ان notes کے جو نام ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک piano کی picture دکھاتا ہوں اور اس کے اندر صرف ایک octave ہے octave کے about بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ octave کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑے سے discussion کر لیتے ہیں یہ میں نے ابھی download کی تھی اس لیے اس پر تھوڑے سے titles آ رہے ہیں انہیں آپ نے ignore کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پاس piano keyboard ہوتا ہے وہ mostly اس طرح سے دیکھتا ہے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ black keys ہیں اور کچھ white keys ہیں جو white keys ہیں ان کی جو total count ہے وہ 7 ہے جو کہ ہمارے 7 سر بھی ہو سکتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7 عمومن لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7 سر ہوتے ہیں لیکن جب بھی آپ keyboard دیکھتے ہیں یا piano اگرہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس additional black keys بھی ہوتی ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی confusion آ جاتی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم سارے گامپ آدھا نیسا کو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے let's suppose یہ آپ کا first key ہے اور یہ آپ کا last key ہے تو آپ کا جو first key ہوگا وہ obviously sa ہوگا sa, re, ga, ma, pa, dha, ni and then پھر sa repetition ہوگی اور واپس سے sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa ہوگا وہ میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں explain کرتا ہوں تو میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی کہ جو western music ہے اس کے اندر سارے گامپ آدھا نیسا نہیں کہتے ہیں ان کے جو notes کے نام ہوتے ہیں وہ تھوڑے different ہوتے ہیں تو ان کے جو notes کے نام ہوتے ہیں وہ c سے شروع ہوتے ہیں that means کہ جو آپ کا sa ہے وہ آپ کا c ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد d ہوتا ہے اس کے بعد e ہوتا ہے اس کے بعد f ہوتا ہے اس کے بعد g ہوتا ہے g کے بعد h نہیں آتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ c سے شروع a a سے شروع نہیں ہوا تو یہاں پہ g جو ہوتا ہے آپ کا c, d, e, f, g کے بعد a آتا ہے and then b آتا ہے اور پھر واپس c repeat ہوتا ہے تو g کے بعد کبھی بھی h نہیں آتا جی آپ کا لاسٹ ایک طرح سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد A آتا ہے and then B آتا ہے and then واپس C آتا ہے I hope آپ کو سمجھ آگیا ہوگا میں واپس ورٹ پیٹ کھلتا ہوں اور اس کے اندر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کا جو سا ہوتا ہے وہ C ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم D بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ جو سا تھا وہ ایکول ہے C کے جو رے تھا وہ D کے ایکول ہے گا تھا وہ E کے ایکول ہے ما تھا وہ F کے ایکول ہے با جو تھا وہ G کے ایکول تھا دھا کا جو نوٹ تھا وہ A کے ایکول تھا اور نی کا جو نوٹ تھا وہ B کے ایکول ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو ایک بات سمجھا دی کہ ہم جو eastern classical music کے اندر جو notes کو کہتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ pronounce کرتے ہیں اور اس طرح سے لکھتے ہیں اور جو western music ہے اس کے اندر اس کی جو equal notes ہوتے ہیں ان کے نام کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں I hope یہ والی بات آپ کو clear ہو گئی ہوگی کہ یہاں پر basically ہو کیا رہا ہے تو یہاں پر ہمارا جو ایک chapter ہے جسے ہم classical music کے notes کہتے ہیں وہ یہاں پہ wind up ہم کر لیں گے کیونکہ آگے جتنا بھی ہم music سمجھیں گے وہ western notes پر ہوگا western chords آ رہے ہوں گے اور western chords progression بن رہے ہوں گی اور جتنی بھی western music کے اندر چیزیں use ہوتی ہیں وہ ہی ہم سمجھیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا eastern music سے کوئی تعلق نہیں ہوگا بس اس کے نام different ہوں گے لیکن جو ہم discuss کریں گے وہ western music ہوگا تو I hope آپ کو یہاں تک بات clear ہو گئی ہوگی کہ ہم نے اس lecture کے اندر جو چیزیں سمجھی ہیں وہ basically کیا تھی next lecture کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے جو black notes ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور آپ کس طرح سے notes کو understand کر سکتے ہو اور flat shops کیا ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم next lecture کے اندر discuss کریں گے I hope آپ کو یہ بہت زیادہ basic اور simple lecture سمجھ آیا ہوگا next lecture بھی اسی طرح سے بہت simple رکھوں گا میں انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے رہیں گے آہستہ آہستہ اس کے بعد ہم chords پہائیں گے progressions پہائیں گے circle of fifth پہائیں گے اور اسی طریقے سے ہم اس music کے course کو آگے لے کر چلیں گے I hope آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی بہت help ملی ہوگی ہم انشاءاللہ next videos کے اندر مزید music کو discuss کریں گے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe کر دیں اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک دیکھا ہے تو ویڈیو کو like کر دیں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کیا help ملی میں اب آپ سے next video کے اندر ملتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ حسین شیخ signing off peace out